ارتغل ڈراما یہ لیتا ہے ہاں یہ سوال بڑا ہمیں میں یہاں آیا ہوں تو سارے کہہ رہے ہیں یہ کہتے ہیں ارتغل ڈراما دیکھنا یہ بھائی پوچھ رہے ہیں کیسا ہے یاد رکھو ڈراما ڈراما ہوتا ہے حقیقت حقیقت ہوتی میں حیران ہوں کسی حقیقت میں بندے کو روتے دیکھ کر لوگ کہتے ہیں ڈراما ہے اور بعض اوقات ڈرامے میں روتا دیکھ کر لوگ خود رونا شروع کر دیتے ہیں ہم وہ امت ہے حقیقت میں کوئی رو رہا ہو ڈراما مڑایا اور کوئی ڈرامے میں رو رہا ہو وہ خود ہی رو رہے ہوتے ہیں فلم میں ایسے نرم دل میں نے اس دھرتی پہ پاکستان میں عجیب مخلوق دیکھی ہے یقین ارتغل ڈراما ڈراما ہے بھائی حقیقت نہیں ہے ہاں واقعات وہ بزرگوں کے سنا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم بڑی عزت احترام سے یوں سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دے لیکن اس میں لڑکیاں موجود ہیں یاد رکھلا لوگ دیکھتے کیسے لئے ہیں حلیمہ سلطان کی وجہ سے اور نام کیا لیتے ہیں سلطنت عثمانیہ اس میں ڈرامے میں دکھائی جاتی ہے اے سادھے اس پہ کوئی سلطنت عثمانیہ نہیں دکھائی جاتی سلطنت عثمانیہ کی شکل مختلف معاملات میں دکھائی جا رہی ہوتی تو اگر تم ڈرامے کو ڈراما سمجھ کے دیکھو گے تو یہ ویسے ہے جیسے باقی ڈراموں کو دیکھتے ہو گناہ میں برابر ہو کوئی بڑے چھوٹے کی بات نہیں ہے اور ہاں اس عورتوں والے ڈرامے کو دین سمجھ کے دیکھو کہ سواب ہے تمہیں ڈبل گناہ ہوگا اس لئے کسے ڈراموں کی حمایت میں نہیں کیا کرتا ڈراما ڈراما ہوتا ہے ڈراما کیا کوئی ساج کو کے کور کو ڈراما کیسے کہتے ہیں ساج کو کے جھوٹ کو تو پھر ڈرامے کو ڈراما کہو نا ہاں کبھی کہیں گے امی ابو نے ڈراما بنایا آپ کہیں گے وہاں تو حقیقت ہے تو ڈراما لفزی جھوٹ پر مشتمل ہے اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اور آپ ہمارے سامنے ڈرامے کو حقیقت بنانے کے چکر میں بیٹھئے اور بھائی کالے کنا نتیسن بگے کالے کنا نتیسن بگے بھاوے ساو من ساو من لگے تو بھائی ڈراما کبھی حقیقت میں سامل نہیں ہوتا ڈراما ڈراما رہتا ہے تبارک الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا